اسلام علیکم and welcome back to Orange Shots دنیا گول ہے the earth is round or at least spherical in shape ہم اس کو کہتے ہیں سفیرویڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطے سبا یعنی کہ ایکویٹر کے قریب parallel longitudes کے درمیان میں جو distance ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے اگر آپ north یا south کی جانب جائیں اگر آپ دو longitudes کے درمیان میں خطے سبا یعنی ایکویٹر کے قریب distance نہ پیں گے وہ اور اگر آپ رشیہ چلے جائیں یا آسٹریلیا چلے جائیں اور آپ پھر ان کے درمیان میں distance نہ پیں وہ ان میں کافی فرق ہوتا ہے and that is entirely due to the shape of the earth اور by the way زمین کے دو پولز ہوتے ہیں one is called as north pole the other is called as south pole اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ہم north pole اور south pole پر چلے جائیں تو یہ distances کافی زیادہ مقدار میں کم ہو جاتے ہیں میں یہاں پہ بڑی ویگ فگرز دے رہا ہوں I am not giving the exact distances اور ہم کسی exact speed کے اوپر یہ distance calculate نہیں کر رہے لیکن ایک جہاز اگر رشیہ سے Norway تقریباً 27 سے 28 دن میں آتا ہے اگر ہم بات کریں اس area کی جہاں پہ warm waters موجود ہیں وہی جہاز اگر northern sea route لے یعنی کہ north سے آئے تو وہ جہاز چار دن میں Norway پہنچ سکتا ہے how strange is that کیونکہ زمین کی اس shape کی وجہ سے north میں distances بہت کم ہو جاتے ہیں they are so 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 less اور اگر آپ exactly north pole کے اوپر جائیں اور south pole کے اوپر پہنچ جائیں تو آپ چند میٹر موو کریں گے تو آپ 180 degrees کا پورا زمین کا سرکل مکمل کر سکتے ہیں بڑی fascinating سی بات ہے لیکن بڑی زبدست ہے اور بایدہوے اس سے مجھے ایک واقعہ بھی یاد آیا کہ ایک 90 years کی خاتون تھی انہوں نے اپنی 90 سال گرا 90th birthday انہوں نے 90 degree north یعنی کہ north pole کے اوپر جا کے منائی اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سرکل میں کھڑے ہو کے اور دو چکر لگائے few steps literally few steps اور ان دو چکروں میں جو انہوں نے خود اپنے پاؤں کے اوپر لگائے انہوں نے basically زمین کے دو چکر مکمل کیے fascinating ہے بڑا انہوں نے enjoy کیا تھا بہرحال انہوں نے خاتون نے anyway coming back to the point اس north اور south pole کے ساتھ ایک اور issue موجود ہے اور basically it's not an issue it is a characteristics of our earth اور وہ یہ ہے کہ north اور south pole کے اوپر برف موجود ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ice cap اردو میں کہیں تو برف کی ڈوپیاں زمین exactly north pole کے اوپر اور south pole کے اوپر مکمل طور پر برف سے ڈھکی ہوئی ہے 90 degree north اور 90 degree south یہاں پہ پورے سال میں سال کے 350 دنوں میں ایک دن ہوتا ہے اور ایک رات ہوتی ہے اور دن جو ہے وہ پورا چھ مہینے پر محیط ہوتا ہے اور رات پوری چھ مہینے کے اوپر محیط ہوتی ہے but then سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر north میں distances اتنے کم ہو جاتے ہیں تو رشیہ پھر اتنے سالوں تک اور چائنہ اتنے سالوں تک ایسا کیوں کرتا رہا کہ یورپ تک اپنا سمان پہنچانے کے لیے وہ ویا ساؤ چائنہ سی نور چائنہ سی انڈین اوشن سویس کنال ریڈ سی میڈیٹرین سی اور وہاں سے ہو کے پھر ان کے جہاز یورپ جاتے تھے 27-23 دن 28-26 دن اگر سلو جہاز ہیں تو سوا سوا مہینہ بھی ان کو لگایا انہوں نے پھر ایسا کیوں نہیں کیا کہ وہ northern sea route اپنا ہیں اور بجائے اس مہینے سوا مہینے کے چار چار پانچ پانچ دن میں اپنے جہازوں کو وہاں تک پہنچاتے ہیں اس کی ریزن ہے اگین آپ کا north pole اور آپ کی northern sea ice cap یہ ice land تک ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے اور رشیہ تک سی آئی سائنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ راستے تقریباً سال کے آٹھ مہینے کے آس پاس بند رہتے تھے اور چار مہینے صرف اتنے کھلتے تھے جن کو آپ barely کہہ سکتے ہیں کھلیں پھر آپ کے جہاز اتنے سٹرانگ نہیں ہوتے تھے اب آپ پوچھیں گے جہاز تو ٹھیک ٹاک سٹرانگ ہوتے ہیں پورے سمندروں میں تو وہ چلتے پھر دے رہتے ہیں لیکن ایک جہاز اس قابل نہیں ہوتا میں normal build ships کی بات کر رہا ہوں میں ice class ships کی بات نہیں کر رہا میں ice class ships کے اوپر تھوڑے دیر میں آتا ہوں ایک normal build کا جہاز جو کہ آپ نے normal گرم پانیوں میں چلنے کے لیے بنایا ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ برف سے لڑ سکے ice سے لڑ سکے کیونکہ ice کے اندر سے جب جہاز گزر رہا ہے تو جہاز پر ایسے لگتا ہے جیسے لگتار اولے گر رہے ہیں اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں ڈلی میں رہتے ہیں نورڈن ایریاز میں اگر آپ رہتے ہیں سپیشلی تو جب موٹے موٹے اولے گرتے ہیں بگ ہیلز آپ نے کب ان کی آواز سنی ہے ایسے لگتا ہے کہ گاڑیوں کے اوپر کوئی پتھر مار رہا ہے میں نے گاڑیوں کے اوپر ڈنٹ پڑتے ہوئے دیکھے ہیں ان اولوں کی مدد سے پھر آپ کو سوچیں کہ جب آئی سورس کے بڑے بڑے پیسیز ہوں وہ آ کے جہاز ہے ڈس 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 لگ رہے ہیں تو جہاز کا کیا حل کریں گے they can literally break the ship completely but with the passage of time things started improving اگر آپ کو آج تک یہ ویڈیو بھی تک پسند آ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے آپ کو کچھ نہ کچھ جاننے کو سیکھنے کو سمجھنے کو مل رہا ہے تو لائک کورٹن دبا دو یار اور شیئر بھی کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ بھی اس کو پسند کریں things کیسے improve ہونا شروعی کیونکہ اگر ہم اس northern cap کی بات نہ بھی کریں تو آپ north sea کے north میں چلے جائیں bearing sea میں چلے جائیں bernet sea میں چلے جائیں یہاں پہ بھی آئیسنگ ہوتی ہے اس قسم کی آئیس سے لڑنے کے لیے پھر آئیس کلاس ships بنائے گئے یہ ships ایسے ہوتے ہیں جو کہ تقریباً 10 سنٹی میٹر آئیس جو ہے اس کو usually عام طور پر اسے آرام سے fight کر سکتے ہیں اس کے بیچ میں آرام سے گزر سکتے ہیں ہمارا جہاز جب گزرا تھا کافی پہلے کی بات ہے اگر ان میں ویڈیوز اس وقت نہیں بناتا تھا تو اس کا clip نہیں ہے میرے پاس لیکن جب جہاز اس میں سے گزر رہا تھا نا 10 سنٹی میٹر تھک آئیس میں سے تو پڑھ 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 کی آوازیں آ رہی تھی اور جہاز کے بہت سے ایسے برف اڑھ اڑھ کے سائیڈ پہ جا رہی تھی کیونکہ آج کل کے سامانے میں وقت پیسہ ہے اور پیسہ ہر کوئی بچانا چاہتا ہے چاہے وہ آپ کا ایکچول پیسہ ہو یا چاہے وقت ہو اگر آپ کو ان دو چیزوں کا فائدہ ہو رہا ہے تو ship owners will do anything to save any of them اگر آپ نورڈن سی روٹ اپناتے ہیں تو وقت اور پیسہ دونوں کے دونوں بچتے ہیں نورڈن سی روٹ تو بند ہوتا تھا میں آپ کو بھی بتا چکا ہوں لیکن پھر سلولی سلولی چیزیں ترقی کرتی رہیں اور پھر ہم انہیں سپیکرز کو دیکھتے ہیں جو کہ آج کل کے زمانے میں موجود ہیں یہ نورڈن سی روٹ کو اس قابل بناتے ہیں کہ دوسرے جہاز ان کے پیچھے پیچھے نورڈن سی روٹ میں سے گزر کے اور رشیہ سے یورپ اور یورپ سے رشیہ آ سکیں آئیس بریکرز کیا کرتے ہیں کہ آگے آگے راستہ کلیر کرتے جاتے ہیں برف ٹوٹتی جاتی ہے برف کے چھوٹے چھوٹے پیسیز رہ ضرور جاتے ہیں پانی کے اوپر اور یہ جہاز آئیس بریکرز کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے نورڈن سی روٹ کو کروس کر جاتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کا وہ سفر جو کہ مہینہ سوہ مہینے کا تھا وہ چار مہینے میں تیع ہو جاتا ہے اور پھر سال کے ان مہینوں میں جب برف زیادہ نہیں ہوتی تو یہی آئیس بریکرز ٹورسٹس کو لے کے جاتے ہیں نورڈ پول کے اوپر وہاں پہ ان کو سیر کراتے ہیں ان کو دکھاتے ہیں کہ زمین کا نورڈ پول کیسا ہے اور جن لوگوں نے وہاں پہ برڈیز بنانی ہے بارٹیز بنانی ہے لیکن اب بین سوال یہ آتا ہے کہ جب نورمل جہاز جو کہ ٹھیک ٹاک بڑے ہوتے ہیں وہ برف کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہوتے اب سب سے پہلے آپ ایک چیز سمجھ لیں آپ کو برف توڑنے کے لیے بہت بڑا جہاز بھی نہیں چاہیے آپ کو ایسا جہاز بھی نہیں چاہیے کہ برف توڑتے توڑتے اس کے اندر پھنس بھی جائے اور آپ کو بہت چھوٹا جہاز بھی نہیں چاہیے اگر بہت چھوٹا ہوگا تو وہ بچارہ ویسی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوگا آپ کو ایک ایسا میڈ سائز قسم کا جہاز چاہیے ہوتا ہے کہ جس کے پاس منوری بیلیٹی بھی ہو وہ ہر کنڈیشن میں وہ برف میں جلدی پھنسے نہ اور جس کے پاس اتنی طاقت بھی ہو کہ وہ برف کو توڑ سکے it is a balance it is a bit of a balance between both of them یاد دھیانی میں آپ کو ایک اور کراتا چلوں کہ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو I think this is the right time to push that red button میں یہ بات بار بار دھرانا نہیں چاہتا but this is the name of the game these days کیا کیا جائے اب مثال کے لیے ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں یمل آئیس پریکر کو یمل ایک انٹارکٹری کلاس کا آئیس پریکر ہے جو کہ I think 1989 میں service میں آئے تھا اس جہاز کی لمبائی جو ہے that is approximately 152 میٹر اس کی جو width ہے that is approximately 32 میٹر اور اس کا جو draft ہے یعنی کہ جتنا یہ پانی کے نیچے ہوتا ہے that is approximately 11 میٹر اور اس کی جو total depth ہے that is around 17 میٹر so یہ ایک ideally middle class کا middle size کا جہاز ہے اگر ہم اس کی displacement کی بات کریں تو it's approximately 23,000 ٹن یہ جہاز almost perfect ہے ہر قسم کی آئیس توڑنے کے لیے لیکن ایک آئیس پریکر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جہاز کسی بھی قسم کی آئیس میں کبھی بھی نہیں پسے گا this is not entirely possible لیکن ان تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کوئی جہاز کی کچھ details اور بتا دوں اس جہاز کے اوپر تین نیوکلئر ریاکٹرز لگے میں ہیں اور اس کے تین main engines ہیں یعنی کہ usually generally عام طور پر جہاز جو ہیں وہ single screw ship ہوتے ہیں ان کا ایک پروپیلر ہوتا ہے اس جہاز کے تین پروپیلر ہیں اور اس جہاز کے تین نیوکلئر ریاکٹر ہیں اگر ہم اس کی پاورگی بات کریں تو ایک ریاکٹر یعنی کہ ایک اس کا engine جو ہے that is approximately able to produce 25,000 horsepower تو تین کو ملا لیں تو 75,000 horsepower بنتا ہے یہ جہاز اپنا ایک ٹوئر جو کہ رشیہ سے نارتھ پول اور نارتھ پول سے وابس رشیہ کرتا ہے اس میں تقریباً ایک چوکلٹ کے سائز کے برابر ایک چوکلٹ کے سائز کے برابر ہیرینیم کے مقدار جو ہے وہ کنسیوم کرتا ہے اور اب جبکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ نیوکلئر ریاکٹر جہاز پر لگے ہوئے ہیں تو definitely اس جہاز سے ہوا کا ٹھک ٹھاک اخراج ہوتا ہے اس ہوا کے اخراج کے لیے اس جہاز کے باٹم کے اوپر تین بڑے بڑے سراخ دیے گئے ہیں جہاں سے ہوا بڑی تیزی سے بڑی پاور سے بڑی فورس کے ساتھ باہر نکل رہی ہوتی ہے اور یہ جو ایکسٹرا سٹیم نکل رہی ہے ہوا نکل رہی ہے یہ برف کو توڑنے میں اور ونددگار ثابت ہوتی ہے لیکن میں آپ کو یہ تو بتایا ہی نہیں کہ یہ جہاز برف کو توڑتا کیسے ہے جب ایک جہاز چل رہا ہو اور اس سے سامنے سے ریزیسنس فیس ہو رہی ہو جیسا کہ آئس کی صورت میں ہوتا ہے تو جہاز کے باؤ کو یعنی کہ فورڈ پارٹ کو سٹرینٹھن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جہاز کا باؤ یا فورڈ پارٹ وہ ہی سا ہوتا ہے جس نے آئس کے ساتھ لڑنا ہوتا ہے اب یہ جہاز یعنی کہ یہ والا آئس پلیکر یمل جب برف سے لڑتا ہے اور برف کو توڑتا ہے تو یہ دو طریقے سے کام سر انجام پاتا ہے پہلے تو اگر آپ نے اس جہاز کا باؤ دیکھا ہو بلکہ کسی بھی جہاز کا باؤ دیکھا ہو تو وہ ٹرائنگولر ٹائپ کی شیپ میں ہوتا ہے آگے سے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک ایج سا بن رہا ہے ایک نائف سا بن رہا ہے ایک چاکو سا بن رہا ہے جب برف بہت زیادہ موٹی نہیں ہوتی تو دیفنیٹلی یہ برف کو چیرتا ہوا اس کے درمیان میں سے نکلتا جاتا ہے اور برف کے بڑے بڑے کیک ٹوٹ ٹوٹ کر سائیڈ پر ہوتے جاتے ہیں اب جیسے جیسے برف موٹی ہوتی جاتی ہے تو بجائے برف کے وہ بڑے بڑے کیک ٹوٹنے کے اب برف کے چھوٹے چھوٹے پیسز ٹوٹ کے اوڑ اوڑ کے سائیڈ پر جا رہے ہوتے ہیں لیکن پھر باری آتی ہے اس آئیس کی جو کہ بہت ٹھک ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں شیٹ آئیس یعنی کہ ایک برف کی بڑی سی تہہ آپ کو دور تک لگ رہا ہوتا ہے کہ جمعی ہوئی ہے برف کی وہ تہہ کئی کئی فٹ کئی کئی میٹر پانی کے اندر ہو سکتی ہے اب یہ آئیس پلیکر اس قابل ہیں کہ یہ تقریباً دس سے لے کے پندرہ فٹ کی آئیس کو آرام سے توڑ سکتا ہے لیکن سم ٹائم آئیس اس سے کہیں زیادہ گہری ہو سکتی ہے اور شیٹ آئیس ہمیں ایسی ایسی بھی بتائے کہ نورت پول کے آس پاس تیس فٹ کے آس پاس شیٹ آئیس آپ کو ملتی ہے ترٹی فیٹ اب اس قسم کی آئیس کو ان فیکٹ اگر وہ پانچ فٹ کی آئیس بھی ہو تو اس کو یہ چیرتا ہوا نہیں گزر سکتا اس کیس میں اس جہاز کی پھر پاور کام آتی ہے اس جہاز کے جو پچھتر ہزار ہورس پاور کے انجن ہے نا اس کی مدد سے کیا کیا جاتا ہے کہ جہاز ایک دم پوری فورس کے ساتھ جہاز کا انجن چلائے جاتا ہے جہاز آگے کی جانب آتا ہے جہاز کا باؤ اوپر کی جانب اٹھتا ہے اور پھر برف کے اوپر آ کر ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے ہتھوڑا مارا ہو سم ٹائمز ایک شیٹ آئیس کو توڑنے کے لیے اس جہاز کو بتیس بتیس اٹیمٹس کرنی پڑتی ہے اب آپ اس بات میں دوبارہ خور کریں جو میں نے آپ کو تھوڑے دیر پہلے بتائی کہ جہاز کا باؤ آپ کو ٹھیک تھاگ قسم کا سٹرونگ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس نے نا صرف یہ کہ برف کے ان پیسیز کو برداشت کرنا ہے جو کہ آ کے اس کے اوپر لگ رہے ہیں جب یہ چل رہا ہے بلکہ اسی باؤ نے جہاز کے ہتھوڑے کا کام بھی کرنا ہے جو کہ ایک دم فل پاور سے جہاز برف کے اوپر چڑے گا اور ڈھز جا کے برف کے اوپر لگے گا اب جہاز کے انجن میں اتنی ساری پاور آتی کیسے ہے گراب میں سے کچھ لوگ نیوکلی ریکٹر سے واقف نہیں ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک عام جو طریقہ ہوتا ہے الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کا یا ٹربائن چلانے کا وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے نیوکلی ریکٹر چلایا ہیٹ جنریٹ کی ہیٹ پانی کو گرم کرتی ہے پانی سے سٹیم بنتی ہے اور اس سٹیم سے سٹیم ٹربائنز ٹرائف کی جاتی ہیں اور سیم یہی اصول کاربان ہوتا ہے اس جہاز کے اوپر ریکٹر چلتا رہتا ہے سٹیم پروڈیوس ہوتی رہتی ہے سٹیم ٹربائنز چلتی ہیں اور سٹیم ٹربائنز ان ویٹرن ان پروپیلرز کو گھوماتی ہیں جو کہ جہاز کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو ان ایسنس نومل کنڈیشن میں آئیس بریکر شپ ایک چاکو کی طرح ہوتے ہیں جو کہ برف کو چیرتے ہوئے گزر رہے ہوتے ہیں اور جب شیٹ آئیس آتی ہے جو کہ ٹھیک ٹاک ٹھیک ہوتی ہے تو اس کیس میں پھر یہ تھوڑے بن جاتے ہیں and that is exactly how they are able to break the ice and the advantages of these آئیس بریکرز are uncountable خاص طور پر آج کل تو چلیں دنیا کافی چینج ہوگی ہے اب جنگیں ویسے نہیں لڑی جاتی جیسے پہلے لڑی جاتی تھی لیکن اس زمانے کے حساب سے یہ ٹھیک ٹاک جسم کے advantages شپ تھے جو کہ انہوں نے تیار کیے تھے آئیس بریکرز صرف اور صرف رشیہ کے پاس نہیں ہیں امریکہ کے پاس بھی ہیں کینیڈا کے پاس بھی ہیں لیکن by far the most famous are those جو کہ رشیہ کے پاس ہیں اور military کاموں کے علاوہ اب یہ اس کام بھی آتے ہیں کہ commercial ships کو expeditions والے جہازوں کو وہ جہاز جو کہ different expeditions پہ جاتے ہیں north pole, south pole ان سب کو اس قابل ہو سکے ہیں کہ ان کو جتنا قریب سے قریب پہنچا سکتے ہیں north pole کے اور south pole کے پہنچا دیں north pole پہ تو خیر جانا آسان ہے it is quite easy آئیس بریکرز جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد آپ کو زمین کے اوپری چلنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پہ south pole میں actually there is land زمین ہے وہاں پہ اگر آپ ان دلائل کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہوں کہ زمین گول ہے یا نہیں ہے تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اور حالی میں رشیہ سے جب میں نے sign off کیا تھا آپ وہ سٹوری پوری دیکھنا چاہ رہے ہوں تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا with tons of love to my orange shots family and to be orange shots family this is میزا حید نسار آپ لوگ دیکھ رہے ہیں orange shots اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ